تو سب سے پہلے بات موسم کی کرتے ہیں جس میں پھر سے کروٹ لی ہے ڈلی کے کئی لاکھوں میں بارش ہو رہی ہے تو کہیں کچھ دیر میں بارش کی بھوشش ماری ہے موسم میں بھاگ پہلے ہی ڈلی نوائیڈاگ غازی آباد میں ہلکی بارش کے سمبھاونا جتا چکا ہے حالانکہ دن میں دھوپ آنکھ میں چولی ضرور کھیلتی ہے لیکن موسم کے بدلے مزاز کے بعد اب تک جو پارہ تیزی سے بڑھ رہا تھا اس میں لگام لگی ہے موسم کا یہ مزاز اگلے چار پاس دن تک یوں ہی بنا رہے گا مارچ کے پہلے دو تین دن بھی بادنوں کی آوازہ ہی رہے گی پہاڑوں پر برباری کے اثار بھی ہیں آپ کے سامنے تین تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تینوں تصویریں موسم کے کھول انداز کی گواہی دے رہی ہیں اس بدلے موسم کی سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ لگاتار بہ رہی ہواوں نے دلی کی ہوا کو ساپ کر دیا ہے آج ہو رہی بارش کے بعد پردوشن اور بھی پردوشن میں کمی آنے کے امید ہے فلال تو میدانوں سے پہاڑوں تک ہو رہی برباری کا لوگ آنند اٹھا رہے ہیں اترکاشی زلہ برباری سے گلزار ہے اس برباری نے وہاں کے مشہور ہل سٹیشن ہرشل کو چار چاند لگا دیئے ہیں اب ان برج سے لدے پہاڑوں پر ٹریکنگ کے لیے دیش ویدیش سے لوگوں کے پہنچنے کا سلجلہ تیز ہو گیا ہے یہ تصویریں وہاں کے منال ٹریک کی ہیں جہاں سیلانی قدرت کے ان حسین نظاروں کا لطف اٹھاتے دکھے یہ لوگ لمبی ٹریکنگ کے بعد جب پہاڑ کے شکھر پر پہنچے تو سفر کی تھکان بھول کر ناچنے لگے پہاڑ تو پہاڑ میدان بھی شاندار موسم کے آگوش میں لپٹے نظر آ رہے ہیں مدیپردیش کے بیتول زلے میں موسم نے کروٹ لی اور آسمان سے اولے گرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی سڑکوں اور میدانوں پر اولوں کی وجہ سے سفیدی چھا گئی کچھ دیر کے لیے وہاں کا نظارہ شملا کی طرح ہو گیا جس کے بعد لوگوں کے بیچ فوٹو کھچوانے کی ہونڈ مچ گئی مدیپردیش کی طرح دلی اور اس کے آسپاس کے شہروں میں بھی موسم کا مجاز پھر بدل رہا ہے موسم ویبھاگ کی مانے تو ایک اور ویسٹرن ڈسٹوربنس ایکٹیو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بارش کا دور شروع ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں کشمیر سے لے کر ہیماچل اور اتراخنڈ میں برفباری کا دور بنا رہے گا یعنی جیسا آگاز فروری کا ہوا تھا مارچ کا سواگت بھی اسی طرح سے ہونے والا ہے اترکاشی سے اومکار بہوگنا ویتول سے راجیش بھاٹیا اور دلی سے انامکا گوڑ جمہو کشمیر کو وکاس کی پٹری پر لانے کے لیے سرکار کافی کوشش کر رہی ہے اسی کی ایک مثال کلگام میں دیکھنے کو ملی یہاں پر دو دنوں کی ونٹر کارنیول کی خوب دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے اس موقعے پر پرشاہ سنے کدھکاریوں کے علاوہ بڑی سنکھا میں یوہ اور سیلانی بھی وہاں پہنچ رہے ہیں شاندار پہاڑی سنسکرتی کے یہ رنگ من موح لینے والے ہیں چاروں اور برف سے گھری وادیوں میں بیٹیوں کی بھاگم بھاگ دیکھنے لائک ہے یہ موقع رہا کلگام میں ہوئے ونٹر کارنیول کا جہاں بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے یہاں یوہوں کی تعداد بھی کارنیول کی سفلتہ بتانے کے لیے کافی تھی اس کارنیول کے دوران یہاں سنو سپورٹس کا بھی آیوجن کیا گیا جس کا بچوں نے کافی لطف اٹھایا اس موقعے پر لڑکیاں بھی کہیں رسی کھیجتی دیکھیں تو کہیں بال کے لیے جوجتی نظر آئیں ہم آئے تھے یہاں پہ اہرول میں اس سے پہلے بھی ہم بہت بار آئے لیکن آج کچھ ہمیں ڈیفرینٹ لگا ہے ہم پہ سنو تھا اور یہ فیسٹیوال انہوں نے یہاں پہ کیا تھا تو ہمیں مطلب بہت خوشی ہوئی اور اس فیسٹیوال سے کیا ہوتا ہے یہاں کا ٹیوریزم بوسٹ ہوتا ہے ان آرڈر ٹیوریزم بوسٹ ہوتا ہے اس لئے مطلب یہ فیسٹیوال ہونے چاہیے تاکہ ہمارا ٹیوریزم بوسٹ ہوں ہم یہاں پہ آئے ہم نے ہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں میں سب کچھ ہم نے دیکھا جو ہمیں دیکھنا تھا بہت زیادہ انجوائے کیا ہم سب اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئے یہاں کے نظارے دیکھیں یہاں کی ویو دیکھیں کیسے پرشاسن کی اس پہل کا مقصد ہیوہ پرتبھاؤں کے علاوہ ٹوریزم کو بڑھاوا دینا بھی رہا لہٰذا اس کارنیوال کا سیلانیوں نے بھی کافی آنند اٹھایا اس ونٹر کارنیوال کا بھی یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں پارٹسپیٹ کر سکیں اور ان جگوں کو ایکسپیرینس کر سکیں اور جس طریقے سے جو لوگوں کا ریسپانس رہا ہے جس طریقے سے پارٹسپیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ٹورس آئے ہیں اس کارنیوال کی رنگت ان سانسکرتک کارکرموں اور ڈرائی فروٹس کی پردرشنی نے بھی خوب بڑھائی دکشنی کشمیر کے کلگام زلے کا اہربل وارٹر فال اب پرٹکوں کے بیچ کافی لوگ پریہ ہوتا جا رہا ہے لیکن سردیوں کے دوران اہربل میں برہ باری سے اس پرٹن اسطل کی تصویر ہی بدل جاتی ہے یہی کارن ہے کہ کلگام زلہ پرشاسن نے اہربل کو گرمیوں کے ساتھ ساتھ ونٹر ٹورزم کے لیے بھی بڑھاوا دینے کے لیے ونٹر کارنیول کا آئیوجن کیا دو دن تک چلے اس ونٹر کارنیول میں کئی سارے پرٹک شامل ہوئے جن کو اس تھانیا کلاکاروں نے کشمیر سے جڑے رنگا رنگ کارکرم دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اہربل وادی میں برہ باری کا مزہ بھی لیا واقعی برفیلی روئی اڑھے پین ہو یا پھر برفیلی پہاڑیاں ان کے بیچ یہ آئیوجن یہ کارنیول بہت خاص ہو جاتا ہے کلگام سے اشرف وانی گود نیوز ٹوڈے پورف کرکیٹرز سچین تندلکر اپنے پورے پریوار کے ساتھ ان دنوں وادیے کشمیر میں ہیں وہ لگاتار اپنے شوشل میڈیا آکاؤنٹ پر کشمیر کے الگ الگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کیا جس میں وہ پریوار سنگ سنگیت کا مزہ لے رہے ہیں ویڈیو میں وہ ڈل لےک کے کنارے موجود ہیں انیمل فلم کے مشہور گانے جمال کودو کی دھن کا وہ مزہ لے رہے ہیں دل لے کے کنارے ایک کشمیری سنگیت کا جمال کودو کی دھن بجا رہا ہے اور سچین اس کا لوگ تو اٹھاتے نظر آ رہے ہیں سکائی ڈائیونگ کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا انڈر وارٹر سکوبا ڈائیونگ کے بارے میں بھی جانکاری ہوگی لیکن اب دیکھ لیجئے آئیس ڈائیونگ کا نظارہ خون جمع دینے والی سردی جمی ہوئی برف اور چل چلاتے ہوئے پانی میں ڈائیو کر کے ویلنٹینہ نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا اور ویلنٹینہ جمی ہوئی برف کے نیچے برفیلے پانی میں بین آکسیزن کے ایک سو چالیس میٹر گہرائی تک پہنچی اور لگ بھگ ڈیرھ منٹ تک وہ برفیلے پانی میں ہی رہیں جس سردی کے موسم میں لوگ پانی سے بزتے ہیں کیفولا مائنس تاپمان میں جمی ہوئی برف کے نیچے پانی میں اتر گئیں اور دوہزار سترہ میں کیفولا ایک سو پچیس میٹر کی گہرائی تک پہنچ کر ورلڈ ریکارڈ بنا چکی ہے جسے ایک دوسری ڈائیوڑ نے توڑ دیا اور لیکن اب ایک بار پریزیرنڈر آئیس سار ڈائیوڑن کا ورلڈ ریکارڈ کیفولا نے اپنے نام دوبارہ کر لیا ہے دیوی میں لوگوں کی کافی آستہ ہے ایسے میں اب وہاں ایک پہل ہوئی جس کے تحت گرب گریہ کو سونے سے سجا دیا جائے گا دیکھیں ایک خاص رپورٹ مرزاپور کے ماں وندھواسنی مندر کی مہیمہ اپرمپار ہے یہاں سے کوئی شردھالو خالی ہاتھ نہیں چاہتا اب اسی مندر کو اور بھبے بنانے کی تیاری ہو رہی ہے دراصل اس بار پہلے گرب گریہ کو سونے سے جڑا جائے گا یعنی اندر جہاں دیکھو وہاں سونہ ہی سونہ نظر آئے گا بتا جا رہا ہے کہ اس کے لیے قریب چار کرون روپے ایک بھکت نیدان کیے ہیں یعنی وارانسی کے کاشی وشونات کی طرح وندھاچل میں پرسیدھما وندھواسنی مندر کا گرب گریہ بھی سون جڑت ہوگا پہلی بار مندر کے گرب گریہ کے دیوار پر سونے کی پرت لگائی جائے گی اس میں کل ساڑھے تین سے چار کلو سونے کا استعمال کیا جائے گا ساتھی پچاس کلو چاندی کا بھی استعمال ہوگا چار کرون کی یہ رقم دان کرنے والے سنجے سنگھ ممبئی کے کاروباری ہیں وہ مول روپ سے بھدوہی کے رگو رامپور کے رہنے والے ہیں انہوں نے زلہ پرشاسن کو یہ پرستاو دیا تھا اب جلد ہی مندر کے گرب گریہ میں یہ کام شروع ہو جائے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ڈیڑھ مہینے میں پورا ہونے کی امید ہے مرزاپر سے سوریش کمار سنگھ گوڈ نیوز ٹوڈے اتر پردیش، اماشل پردیش اور کرناٹک میں آج راجے سبھا کی پندرہ سیٹوں پر متدان ہو رہا ہے اس راجے سبھا چناؤ میں ٹروس ووٹنگ کو لے کر سسپنس لگا تھا بنا ہوا ہے پکش بے پکش دونوں کے لیے ایک ایک ووٹ بہت اہم مانا جا رہا ہے اتر پردیش کی دس کرناٹک کی چار تو اماشل پردیش کی ایک سیٹ پر آج چناؤ ہونا ہے تینوں ہی راجیوں میں ٹروس ووٹنگ کا سنگشہ لگا تھا بنا ہوا ہے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے آٹھ دیدائکوں کو لے کر مکھ سسپینس ہے راجے سبھا چناؤ کے لیے صبح نو بجے ووٹنگ شروع ہو گئی شام چار بجے تک یہ جاری رہے گی لگا تھا اس کے بعد پانچ بجے سے ووٹنگ کی کنیتی جو ہے شروع ہو جائے گی جبکہ راب تک نتیجے آنے کی امید جتائی جا رہے یہ دراصل پندرہ راجیوں میں راجے سبھا کی چھپنٹ سیٹیں خالی ہیں انہوں نے سے بارہ سیٹوں بارہ راجیوں کی اکتالیس راجے سبھا سیٹوں پر امیدوار مرگرو چنلیے گئے ہیں سب سے روچک مقابلہ جو ہے اتر پردیش میں دیکھنے کو بین رہا ہے جہاں راجے سبھا کی دس سیٹوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے اور انڈیے کے آٹھ میں پرتیاشی کو جتانے کے لیے بی جے پی نے پورا زور لگایا ہوا ہے تب سے تھوڑی دیر پہلے سماجوادی پارٹی پرومو خوابی اکھلیش شاہدہ نے کیا کچھ کہا آپ کو سنواتے ہیں امید ہے سماجوادی پارٹی کے تینوں جیتیں گے لیکن خبریں جو آ رہی ہیں آپ بھی جانتے ہو جو دوسروں کے لیے کاتاب ہوتے ہیں ایک دن ان کے لیے بھی کاتے ملتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑے کھوتے ہیں ایک دن وہ خود بھی اس گڑے میں گرتے ہیں چنڈگڑ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے عدیکاریوں سے مل کر کے اور بیلٹ اگر نہ ہوتا سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہوتے تو شاید پرنام کچھ اور دکھائی دیتا لیکن سپریم کورٹ کو بڑھائی جس نے کم سے کم چنڈگڑ اور لوگتنت کو بچا لیا بی جے پی چناؤ جیتنے کے لیے کوئی بھی ہتگنڈہ اپنا سکتی ہے کوئی بھی لاو دینے کے لیے آسواسن دے سکتی ہے بی جے پی ہے جیتنے کے لیے سب کچھ کرے گی وہ جو لاو پانے والے چلے جائیں گے جن کو لاو ملنا ہوگا کچھ وہ ضرور چلے جائیں گے یا جن کو بہت وعدہ کیا ہوگا کہ آپ کو چناؤ میں یہ کر دیا جائے گا یہ مل جائے گا وہ چلے جائیں گے اور اسی پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہماری سمباداتا شلپی سے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے شلپی سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانیں گے کہ راجہ سبا چناؤ کو لے کر گہما گہمی کیا نظر آ رہی ہے اکھلیش اور راحل کچھ دن پہلے بھی ساتھ نظر آ رہے اور اکھلیش یادف حال ہی میں بھارتے جنہتا پارٹی پر موقعی موقع پر تنج کستے ہی رہتے ہیں اور آج بھی وہ یہی کرتے دکھائے دیئے تو یہ سیٹس دس ہیں اور راجہ سبا کا چناؤ ہے لیکن لوگ سبا سے پہلے ہو رہا ہے اور جب بھی راجہ سبا کا چناؤ ہوتا ہے تو اس کو آپ راجنیتک دلوں کے ایک طاقت کے یا شکتی کے طور پر آپ جان سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویدھائک ووٹ ڈالتے ہیں اتر پردیش کا مقابلہ بہت دلچسپ اس لیے ہے کہ دس سیٹیں ہیں اور اس میں گیارہ پرتیاشی کھڑے ہیں ویسے جو ستھی تھی یعنی ویدھائکوں کے ووٹ سے جیت کی جو زمباونا بنتی تھی اس میں جو NDA کے ساتھ کینڈیڈیٹ جیت سکتے تھے اور سمجھوادی پارٹی کے تین کینڈیڈیٹ جیت سکتے تھے لیکن NDA نے BJP نے اپنا آٹھما کینڈیڈیٹ سنجے سیٹھ میدان میں اتار کر کے ایک طرح سے مقابلہ دلچسپ کر دیا اور یہ بھی تیہ کر دیا کہ آگے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے راجنیتک اور سیاسی پاسے بھی فیکیں گے کل سے جس طرح کا گھٹنا کرم ہوا ہے NDA کے ویدھائکوں کی بیٹھک ہوئی اس کے بعد دوبارہ ان کی بیٹھک ہوئی اس میں ان کو سمجھایا گیا کہ کس طرح سے ووٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد شام کو جب سمجھوادی پارٹی کے ویدھائکوں کی بیٹھک ہوئی اور اکھلیش یادو کے ساتھ ان کو دینر کے لیے بھی آمنتریت کیا گیا تھا اس میں سمجھوادی پارٹی کے کچھ ویدھائک نہیں پہنچے یہ سنکھیا کریب آٹھ ہے اور ایسے میں یہ آٹھ ویدھائک اب ان کی نشطہ پر ایک طرح سے سوال ہو گیا ہے کہ وہ بیٹھک میں کسی ویکتگت کارن سے نہیں پہنچے تھے یا وہ BJP کس اپر میں ہے ظاہر سی بات ہے کہ راجنیتک کا چناؤہ یا پرتکش یہ چناؤہ ہوتا ہے ویدھائکوں کی دعویداری ہوتی ہے سب سے زیادہ ایک ایک ووٹ مہترپونڈ ہوتا ہے اور اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں تو بہومت میں اس وقت BJP ہے ایسے میں کیا پارٹی نے کسی پرکار کا ویب بھی جاری کیا ہے کہ جو پارٹی گائیڈلین سے الگ ہٹ کر ووٹ ڈالتے ہیں ان کے خلاف کچھ ہوگا بلکل دیکھئے پارٹی نے اپنے ویدھائکوں کے لیے ویب جاری کیا ہے آج صبح ساڑھے آٹھ ہجے ویب جاری کیا گیا ہے اور BJP کے ویدھائکوں کو اب ہم ویدان بوان میں ہی ہیں یہاں منتریوں کے جو ککشیں الگ الگ اس میں بیٹھایا گیا ہے اور منتریوں کو کچھ ویدھائکوں کے مانیٹرنگ کی ذمہ داری ہر منتری کو دی گئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے کتنا مہتوپون ہے آٹھویں پرتیاشی کو BJP کے لیے جتانا اور ایسے میں اکھلے شیادف کا جو بیان ابھی آپ نے سنایا وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سمجھ وادی کھیمے میں اب اس بات کو لے کر کے تھوڑی بیچینی یا حلچل ہے یا شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ سامنے چناؤتیاں بڑھی ہیں اور شاید جس طرح سے ویدھائک کل absent رہے تھے سمجھ وادی پارٹی کی میٹنگ سے اب ہو سکتا ہے ان کا تیسرا جو پرتیاشی ہے اس کا جیتنا مشکل ہو ایسے میں راجنیتی ہے دونوں اور سے ہو رہی ہے لیکن تیہ ہے کہ اس راجسبہ چناؤں میں اگر بیجے پی اپنے آٹھوے کینڈیڈیٹ کو جتا لے جاتی ہے تو لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ایک بڑا آپ اس کو ایک سائیکلوجیکل ایک ایج بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو رہنیتی کاریں بیجے پی کے ان کی بھی سفلتہ آپ مان سکتے ہیں اپنے آپ میں بہت پرتیشنی ترناؤ ہوتا ہے تو فیلال نو بجے سے ووٹنگ شروع ہوئی ہے ابھی ابھی مکھے وانتری یوگی آدیتنات نے ووٹ ڈالا ہے خود سماجوادی پارٹی ادھیاک شکیلے شیادف نے بھی ووٹ ڈال دیا ہے لیکن چار بجے تک ووٹنگ ہوگی اور ایسے میں انتظار ان ویدائکوں کا ہوگا جو کل سے سماجوادی پارٹی کے سمپرک میں نہیں ہے کچھ ویدائکوں کے فون بھی سوچاؤ بتائے جا رہے تھے ایسے میں کیا وہ کراوس ووٹنگ کرتے ہیں بلکل اور اسی کا ڈر سماجوادی پارٹی کو اور دوسری طرف کانگریس کو بھی ستا رہا ہے کہ کہیں کراوس ووٹنگ نہ ہو جائے اور اسی لئے بچاؤ میں کہیں نہ کہیں بالٹ پیپر کو لے کر لوگتنطر کے بچاؤ کو لے کر بیان بھی دیے جا رہے ہیں بہت بہت شکری اشل پی پوری جانکاری دینے کے لیے آپ کا وہیں دوہزار چوبیس کی سب سے بڑی سیاسی لڑائی قریب قریب سامنے آ چکی ہے سیاسی چالوں دعووں گھوشناوں سے آگے بڑھ کر اب باری سیدھے ایکشن کی ہے اور اسی ہفتے آلگ الگ سیاسی پارٹی تھوز تیاری کرتی ہوئی دیکھیں گی 29 کو بیجی پی کی راستر چناؤ سمیتھی کی بیٹھک ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے ترند بعد پارٹی 150 سیٹوں پر اعلان کر دے گی کجریوال کی پارٹی نے بھی کانگریس سے گٹ بندن کو سیل کرنے کے بعد آج اہم بیٹھک بلائی ہے پولٹیکل افیرز کمیٹی کی بیٹھک میں آج آپ لوگ سبھاؤ میدواروں پر منتھن ہیں کیاس یہ ہے کہ آپ حریانہ گجرات ڈلی اور پنجاب کے لیے ناموں کا اعلان کر سکتی ہے اس بیچ پی ایم آج سے ایک بار پھر مشن ساؤتھ پر نکل رہے ہیں بیجی پی 400 سیٹوں کے لکش کے ساتھ چل رہی ہے اور ساؤتھ میں بھی زمین تلاش رہی ہے پی ایم کیرل تمیلناڑو کی دورے پر ہیں آج بیجی پی کی اور سے پردھان منتری موڈی تیروانت پورم بیجی پی کاریکارتاؤں کی بیٹھک وہاں پر پی ایم لیں گے ادھر تیلنگانہ میں کانگریس کی سرکار دو گارنٹی پر عمل آج سے شروع کر دے گی اس کے تحت گرائن 500 روپے میں مطلب 500 روپے میں LPG سیلینڈر اور گریبوں کے لیے 200 یونٹ بجلی فری میں ملے گی دیکھئے تین تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھارتے جنتہ پاتی لگاتار چناوی موڈ میں نظر آ رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں 29 تاریخ کو منتھن بھی ہونا ہے گٹ بندن پر آپ بھی مہر لگائے گی کیونکہ دوسری طرف انڈیا گٹ بندن کو لے کر بھی کئی طریقے کی باتیں پشلے دنوں لگاتار سامنے آئی ہیں یہ سمجھ پانا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے میں وہاں بی جی پی کی پکڑ تھوڑی سی کمزور ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی بھارتے جنتہ پاتی کر رہی ہے اور دوسری طرف راہل گاندھی بھی پوجور کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں لکنوں میں اکشہ کمار اور ٹائگر شوف اپنی اپکمنگ فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا پرموشن کرنے کے لئے پہنچے اس دوران اکشہ اور ٹائگر نے انوکی انداز میں سٹیج پر انٹری فلم کے پرموشن کے لئے اکشہ ٹائگر لکنوں کے گھنٹہ گر پہنچے تھے ایکشن سٹنڈ دکھاتے ہوئے دونوں سٹارز نے ایریل انٹری لی لکنوں کے گھنٹہ گر سے سٹیج تک کا جو راستہ ہے اکشہ ٹائگر نے ایریل کے سہارے لٹتے ہوئے دائے کیا اور اپنے سپر سٹار کی ایک چھلک پانے کے لئے بھاری سٹنگ ہمیں وہاں پر گھر دیکھنے کو بلی اس فلم ہی اکشہ اور ٹائگر کے علاوہ پرچی راجہ بھی نظر آئیں گے اور جو فلم نو اپریل کو سنیما گھروں میں ریلیز ہونے جارہا ہے وحی روی کشن اور ندی بشت کی ایک کامیڈی ویب سیریز ریلیز ہونے والی ہے اس ویب سیریز کا نام ماملہ لیگل ہے اس میں عدالت پریسر اور کوٹ کے اندر وکیلوں کی زندگی کو دکھایا گیا ہے ایک مارچ کو ریلیز ہونے والی یہ ویب سیریز آپ کو حساس دا کر لوٹ پورٹ کر دے گی جینٹی نے اس ویب سیریز سے جوڑی سٹار کارٹ سے خاص باتشریت کی سنیئے نمازکار گوڑ نیوز ٹیڈی میں سواگت ہے اب سبھی کب میں ہوں آپ کے ساتھ شبکتہ ساحل دیو کہتے ہیں نا کہ لائف نا ایک رولر کوسٹر ورائٹ کی طرح ہے بہت سارے ڈراما آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان ڈراما سے اگر آپ بور ہو گئے تو کچھ اینتیٹیننگ میں نے سوچا کچھ اینتیٹینمنٹ آپ کا کر دیا جائے تو اسی لئے میں نے زمہ لیا آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ماملہ گڑ بڑھائی کی سٹار کارٹ ایٹس فول آف ڈراما ایٹس اینتیٹیننگ ڈراما اور کیا کچھ ہونے والا ہے ندھی ہیں میرے ساتھ ہمیں ساتھ راہل ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ کونسپٹ آپ کے پاس آیا جب اپروچ کیا گیا آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا ماملہ سچ میں لیگل ہے یا ماملہ گڑ بڑ ہے ماملہ گڑ بڑ ہے ماملہ گڑ بڑ ہے شکوطہ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا بکوز اکسر ہم لوگ تاریخ پہ تاریخ کوٹ کا چہری ڈراما کو بھی سی اٹین وکیلوں کی زندگی بڑی سیریس ہوتے ہیں کہ میں شری رام جیٹ مالانی جی سے ملا تھا میں آرون جیٹلی صاحب سے بھی ملا تھا ان لوگ پرسنل لائف ان کے سالوے صاحب ہیں جو they're top notch of this country جیسے وکیلوں میں لیکن ان کی پرسنل لائف میں بڑے کچھ سنگیت میں بھی تھے کچھ رفی صاحب کے کشور کمار کے کانے بھی سنتے تھے they have family they have holidays they have happy life also apart from dealing with sensitive issues تو ہم لوگوں کو لگتا تھا نہیں کالا کورٹ پہن لی ہے اب بھائی اب تو یہ سیریس ٹائپ ہوں گا یا تو کچھ گلت یہاں پر بہت اچھا نیٹفلکس اوریجنل نے یہ شو پریزنٹ کیا ہے جس کو سمیر جی اس کو پریڈیوز کیا ہے راحل پانٹے نے ان کو ڈیٹ کیا ویب اور ہمارے سورب نے ان کو لکھا تو یہ لوگوں نے کی لائٹ اپ اچھا کیمپس میں کیا ہوتا ان کی زندگی میں کیا ہوتا کیسے لوگ جھگاڑ کرتے ہیں کیسے ان کے انتردواندین کیسے ان کے انہر فائٹس ہوتے ہیں کیسے وہاں کورسیوں کی بھی لڑائی ہوتی ہے کیسے کیمپس کی ایک لڑائی ہے ان کی گلیاروں کی ان کے واش روم کی ان کے بات روم کی ان کے کوریڈورز کی لویڈ سوچتے کیا ہیں لویڈ رہتے کیا ہیں ان کی ایموشنز کیا ہیں ان کے گھر کے ایشوز کو بھی وہ کیری فورڈ کرتے ہیں اس طرح کی سکرپٹ مجھے اتنے سال کے کریئر میں کبھی نہیں آئی تھی تو میں نے ترند اس کو ہاں کہا اچھا آپ نے کومنٹس کی بات کی نا تو میں چیک کر رہی تھے میں نے ٹریلر دیکھا نا I'll definitely watch the episodes entire 8 episodes بٹ جو کومنٹس تھے نا وہ بہت amazing ہیں آپ کے لئے سپیشلی لوگوں نے کہا ہے کہ روی نے کچھ ہٹ کر کیا ہے ہم ان کو پولیٹیشن کی طور پر بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ جو تڑکہ آپ نے کومیڈی کا اس میں لگایا ہے وہ بہت الگ ہے اور ایسے ٹائم میں جب سٹریس بہت زیادہ ہے ہماری زندگیوں میں تو ایسے ٹائم پہ ایسے ہلکا پھلکا کچھ آڈینس کو پروسنا is a very good effort جی جو لوگ ہسنا بھول گئے ہیں دلکت کیا ہے آپ محنت کریے میں بھی کرتا ہوں سب لوگ محنت کرتے ہیں آپ بھی اتنا محنت کرتے ہیں لیکن کہیں ہسنا بہت ضروری ہے خوش رہنا بہت ضروری سٹریس سب کو ہے میں گورکپور کی سیٹ سمحال رہا ہوں اتنی سنسیڈیو سیٹ ہے پارلیمنٹ بھی اٹینڈ کرتا ہوں گھر بھی ہے پریوار بھی ہے بچے بھی ہے ماں بھی ہے زندگی کے بہت سارے دھوم دھڑا کے ہیں میری لائف میں اس میں ایمانداری سے ٹاپ ٹین پارلیمنٹین بھی بنا میں سوال پارلیمنٹ اٹینڈ بھی کرتا ہوں کونسٹوینسی میں رہتا ہوں لیکن یہ کرتے ہوئے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سینما میری پہچان ہے اور آپ لوگوں کی زندگی میں ہسنا بہت ضروری ہے کبھی آپ مجھے کپیل کے شو میں بھی دیکھتے ہیں تو دیش مجھ سے بڑا آنند بھی لیتا ہے اور دیش وہی مجھ سے امید کرتا ہے کہ ریوی کشن آئیں گے آنند دیں گے پورا رس دیں گے نیدی how is your experience of this web series کیسا لگا مطلب میں نے honestly جب ٹریلر دیکھا میں نے ٹریلر دیکھ کے میں تھوڑا سا لوڈ پور تو ہو گئی ہسے ہسے پیٹ ڈرد ضرور کرنے لگا ایم شور کی جب پوری کی پوری web series میں دیکھ لوں گی تو وہی ریاکشن ملے گا جو مجھے ٹریلر دیکھ کے ملا ہے بلکل اور اب ہم یہاں گود نیوز کے منج پر ہیں شروفتر جی جیسا کہ روی سر نے بھی بتایا کہ یہ ڈسٹرک کورٹ پٹ پٹ گنج میں کہانی رچی گئی ہے اور میں اس میں ایک وکیل کا کردار نبھا رہی ہوں سجادہ نگی جو کی فوئر میں بیٹھتی ہے مطلب آپ نے دیکھا ہے کچھ وکیل چیمبرز میں بیٹھتے ہیں کچھ ہیں جو جو آپ پورٹ پرمائسز میں گھس رہے ہوتے ہیں تو وہیں سے آپ کو ملنے لگ جاتے کہ یہ رنٹ اگریمنٹ چکرانا ہے یہ کرانا ہے تو یہ وہ والی وکیل ہے جس کو جو گاڑو ہے جو گاڑو ہے لیگل نولیج اتنی زیادہ نہیں ہے تو کچھ آتا ہے وہاں پہ اس دپارٹمنٹ میں اور بہت کچھ ہے جو نہیں آتا ہے تو جو بہت کچھ نہیں آتا ہے اس کو یہ نیٹورکنگ سے بڑے لوگوں سے کنیکشن ہے تو کام تو بنانا آتا ہے اپنا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا پوشمپا پکچرز جو کی جن کا پروڈکشن ہے یہ سمیر سکسے انا بسوپتی سرکار امید گولانی سورف کھنا ان کے ساتھ بہت پہلے سے کام کرتی آئی ہوں میں تو میرے لیے تو مطلب میں نے رنجی بھی آئی کے لیے اور اب شاید یہ بڑے ورلڈ کپ میں مچ کھلنے جیسا ہے کیونکہ نیٹفلکس کا شو ہے تو بہت صحیح ایکسپیرینس تھا اون پیپر ہی میں بہت امپریس تھی جو لکھا تھا ان لوگوں نے سکرپ پہ اور پھر اتنا خوبصورت کردار پلے کرنے کو مل رہا ہے تو یہ فوئر کی گنڈی ہے سو جاتا جیسا کہ میں نے بتایا انہیں دیدی بلائے جاتا ہے سب لوگ اسے دیدی دیدی بلاتے ہیں اور کچھ بہت پوپلر لائنز ہیں from the show جیسے کہ دیدی دلیل دیتی نہیں ہے دیدی خود دلیل ہے تو بہت ہی مزیدار ایکسپیرینس رہا سب کے ساتھ روی جی کے ساتھ کام کرنے کے ایکسپیرینس کیسا رہا ہے سر کی اتنی انفیکشیس اینرجی ہے مطلب وہ ایک دم لائٹ کر دیتا ہے ایک میکس ہی میکس ایٹ سو ایزی مطلب سینئر ہے تو وہ ایک آپ شروع والے دن میں آپ کا ایک در ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ناراز نہ ہو جائیں کہ زیادہ یہ مت کر وہ مت کر بات ان کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا like almost I think workshop کی ٹائم سے اور رہو سر کو میں اس کا بہت بڑا credit دوں گے کہ before we went on the shoot like on set ہم لوگ نے بیٹھ کے readings کی تھی ہم نے rehearsals کی تھی workshops کی تھی تو بہت ساری آئیس بریکنگ نا amongst cast members وہیں پہ ہو گئی تو جب ہم set پہ پہنچے تو ہم ایک دوسرے کو already دوستی سی ہو گئی تھی اور بہی ضروری ہوتا ہے کہ زیادہ محول کو لائٹ کرنے کے لئے نا رہول جب یہ آپ نے سوچا جب screen play کو ہم شبدوں میں اکیرتے ہیں جب وہ بک میں اتارا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تب casting کی بات آتی ہے تب ان دونوں کا ہی نام سب سے پہلے ذہن میں آیا جی دیکھئے اس شو کو لکھا ہے کنال اور سورب کھرنا نے جیسا سر نے ابھی بتایا تو فرس ٹائم جب آپ سکرپ پڑھ رہے تھے آبیسلی پڑھتے وقت آپ صرف اپنے آس پاس کے رفرینس اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریکٹر کچھ ایسا سا دکھتا ہوگا یہ کریکٹر کچھ آسانی سے اس دنیا میں جل کر جائے تو نیدھی جی کی casting i think it was somewhere decided وہ i think رائٹرز کو لکھتے وقت ہی آئیڈیا لگ گیا تھا کہ یہ دیدھی جو ہیں یہ ہمیں دیدھی مل چکی ہے ہماری تیاگی ٹھوڑا مشکل تھا لیکن تیاگی پھر کون ہو سکتا ہے روی سر کے علاوہ جو جنتا سے اتنی easily گھل مل جاتے ہیں کہ اس دنیا کے لگتے ہیں تو وہی تھا کہ روی جی کو ایک نئے افتار میں میں لانا چاہتا تھا ایک نئے لک کے ساتھ ایک نئے مجاز میں اور مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا میں نے ان کا جتنا بھی کام دیکھا ہے کہ ایک فن شو میں یہ بہت ہی صحیح ایلیمنٹس ایڈ کر سکتے کیونکہ زیادہ تر ابھی ریسنٹلی ہم نے ہی نے لیکن دلوں سے جڑا تو آپ سبھی کو ضرور دیکھنا ہے نیٹفلکس پر ایک مارچ کو یہ سٹریم ہوگی تو میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے پاس بہت سار ویزنز ہیں کیوں سٹریم ہوگی اور کیوں دیکھنا ہے ضرور دیکھیں گے کیونکہ میں مس نہیں کرنے دیوراسات دنیا کو دکھائی نیوکل شبد کا مطلب ہوتا ہے دھرتی پر ایک جڑتا اس دن یہ سبھی آدیوا سے اپنے دیوی دیوتاوں کی پوجا کرتے ہیں اور جانے انجانے ہوئی بھول چوک کے لیے معافی پراتھر مالتے اشاندر فیسٹیویل کی آپ نے جلگ دیکھی اب آپ کو اروناشل پردیش کی دھرتی پر کیا رنگ اس وقت جمع ہو ہے وہ دیکھا دیتے ہیں سب سے بڑا نیوکل اتصو کس پر کار سے منایا جا رہا ہے کیوں یہ خاص ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ آپ کو آگے دکھا رہے ہیں آدھی باسی اپنے مستی